امران خان پر دہشت گردی کا نیا پرچہ کٹ گیا اسلام آباد کے تھانا سنگ جانی کی پولیس نے تجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں چیئرمن تحریک انصاف کے ساتھ اسد عمر علی نواز سمیت سوہ کارکنوں پر مقدمہ درج کر لیا دہشت گردی سمیت دس دفعات شامل ایف آئی آر کے مطابق کارکنوں نے قیادت کی ایمہ پر سرنگر ہائیوے کو بلوک کیا پولیس پر پتھرہ اور توڑ پھوڑ بھی کی تھانا آئی نائن میں بھی تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے خلاف ان صدادے دہشت گردی کا مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق مظاہرین نے قتل کی نیت سے پولیس ایل کارو پر گاڑیاں چڑھانے کی کوشش کی وہ توفے نکال کر ایک تو دبائی میں بیش دیا جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو چودہ پندرہ کلوڑ پے کی تھی وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں موڈلز بنایا جاتے ہیں وہ اسی نے بنایا تو اس نے آگے جن سے مجھا تو ان کو فون کر دی جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی اسٹوری تو نہیں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیراعظم جو مہنگے توفے دوست ممالک سے ملے وہ بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال دیئے گھڑیاں پندرہ ہزار یا پندرہ لاک کی نہیں پندرہ کروڑ کی تھی دوبئی میں جس دکان سے عمران خان کے لیے توفہ بنوایا گیا اسی دکان پر گھڑی بیچ نے پہنچ گئے خریدنے والے نے وہ گھڑی توفہ دینے والے ملک کے حوالے کی مقام عبرت ہے دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود چور ڈاکو خائن اور دغابہ ثابت ہوا جرم کیا تھا جی تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی کون سا ملک کی اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے کون سا قانون اجازت دیتا ہے لیکن جو سب سے جو خوفنا چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا وہ لوگ کون تھے عمران خان نے کہا ہے کہ جو بیرات کیا جمعہ کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے پریس کانفرنس میں کہا جب سے ہی آئے ہیں تاریخ انصاف کو کرش کرنے میں لگے ہیں عمران خان کا حکومت پر الزام کا پی ٹی آئے کے اتجاج کرنے والے کارکنوں پر ظلم کیا گیا جرائم پیشہ لوگوں کو ایک سازش کے تحت ہم پر مسلط کیا گیا کبھی سیاسی لوگوں پر ایسا ظلم نہیں دیکھا آزم سواتی کے ساتھ ہر فورم پر جائیں گے آزم سواتی کے گھر کسی بورن کے بغیر داخل ہوئے چادر اور چار دیواری کا احترام پامال کیا گیا جرم کیا تھا کہ بڑے آدمی پر تنقید کر دی سب سے بڑی خوافناک بات یہ ہے کہ گرفتار کرنے والوں نے آزم سواتی کو کسی اور کے حوالے کیا چیف جس سے صفائیہ والوں کو بلائیں اور پوچھیں آزم سواتی کو کس کے حوالے کیا تھا جنہوں نے برہنا کر کے ان پر تشدد کیا ایک چور کے لیے جس کی چوری ثابت ہو گئی ہے اس کے لیے کون نکلے گا اور جب کوئی نکلا نہیں تو شام کو آکے شرمندگی سے یہ کہہ دیا کہ میں اتجاج کال آف کر رہا ہوں تو اتجاج ہوا کون سا تھا جس کو آپ نے کال آف کرنا تھا بھائی مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک چور جس کی چوری ثابت ہو گئی ہے اس کے لیے کون باہر نکلے گا جب کوئی اتجاج کرنے نہیں نکلا تو شام کو شرمندگی سے کہہ دیا کہ اتجاج کی کال واپس لے رہا ہوں لندن میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اتجاج ہوا ہی کون سا تھا جسے آپ نے ختم کرانا تھا کرکٹس کی دنیا کا سب سے بڑا میچ انتظار کی الچی گنتی شروع چوبیس گھنچے سے بھی کم وقت رہ گیا پاک بھارت مقابلہ کل میلبرن کرکٹ گراؤن میں ہوگا کل بارش کا امکان بھی کم ہو گیا ہاؤس فل ہوگا تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے کھلاری مقابلے کے لیے تیار شائقین نظارے کے لیے بے قرار پاکستان ٹیم نے پریکٹس کر کے تیاریوں کو حتمی شکل دی شاہین آفریدی کی واپسی کے ساتھ پاکستان کی پیس بیٹری چارج شاہین آفریدی نصیم شاہ اور حاضر حریص رعوف کا سامنا کریں گے بھارتی سورما ویراد کولی روئی چرما اور سوریا کمار کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں سو فیصد دیں گے شاہراب خان کہتے ہیں کہ ٹیم پرفارم کر رہی ہے اچھا مقابلہ ہوگا ہائی بولٹیج میچ پاکستانی وقت کے مطابق کل دوپہر ایک بجے کھیلا جائے گا گراؤنڈ سے پہلے جیو نیوز کی سکرین پر پاک بھارت ٹاکرا جیو نیوز اور بھارتی چینل آج تک نیوز پر دونوں ملکوں کے کرکٹ ایکسپرز اپنی رائے دیں گے جیو نیوز کے پینل میں میزمان شہزاد اقبال کے ساتھ ہوں گے مادوسیم مہین خان اور آقب جاوید بھارتی پینل کا حصہ ہوں گے سننیل گواسکر ہر بجن سنگ اور مدن لال پروگرام دیکھیں رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر رات دس بجے دیکھیں جیو نیوز اور بھارتی چینل اے بی پی پر ماہرین کٹ تکراو جیو نیوز پر میزمان دانش انیس کے ساتھ ہوں گے سکندر باق مہین خان اور آقب جاوید جبکہ انڈیا سے کپل دیو عطل باسن اور انجم چوپڑا دلچسپ تجزیت دیکھئے صرف جیو نیوز پر زوری کونگ ایر کچھ رضی کونگ پر مخورت پاکستان پاکستان Zulfikar Ali Butto قدرت کرتے ہیں اس کے ساتھ پوریے کے ساتھ پوری اندار ایک ایک مست Banks ہے مزدار کو حبہ لانت خیال کا اعتجاب اور مزدار نے اس کے ساتھ پوریília تو نیم رہے آپ پھر اپناتا ہے آئین توڑنے والے جرنیل اور غلط فیصلہ دینے والے جج پر تنقید کریں اداروں پر نہیں سینئر جر سپریم کورٹ جسٹس خاضی فائزیسہ کا آسمہ جانگیر کونفنس سے خطاب کاجمہوری جدو جہود سے ملے پاکستان کو عوام کی منتقب قیادت کی ضرورت ہے پاکستان سے جمہوریت کو نکالنا وطن دشمنی اور ریاست کی پیٹ میں خنجر گھوپنے جیسا ہے آئین توڑ کر ریاست پر پہلا حملہ ایک بیلوکریٹ نے کیا زیاؤلحق نے آئین پھاڑا تو اس کے خلاف درخواستی ناقابل سمات قرار دے دی گئی مشرف نے آئین توڑا تو تنخواہ دار ججز نے تنخواہ دار مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے ڈالا تنخواہ عوام دیتے ہیں عوام اتصاب بھی کر سکتے ہیں سیٹیزن مونیٹرنگ فور ڈیموکریسی کا ادارہ بنایا جانا چاہیے ایک وزیر آزم کو نااہل کیا گیا کہ اسے بیٹے سے جو تنخواہ ابھی لینی تھی وہ نہیں بتائی اس لیے اچھا مسلمان ثابت نہیں ہوا جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ججز پریشر نہ لے سکیں تو اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں عمران خان کی ناہلی کا فیصلہ آنے سے پہلے پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات کا انکشاف تحریک انصاف نے شہباز حکومت کے ساتھ بیٹھک لگا لی حکومت اور پی ٹی آئی کا رابطہ دو روز پہلے ہوا پی ٹی آئی کا عام انتخابات جلد کرانے پر اسرار حکومت آم انتخابات مارچی اپریل دوہزار تئیس میں کرانے پر راضی ہو جائے تو پی ٹی آئی ایم اساقی معیشت اور دیگر ادارہ جاتی اصلاحات کے معاہدے پر اتفاق کر لے گی پی ٹی آئی ایم خیادت حکومت کی مدت مکمل کرنے پر ڈڑ گئی اندر کی خبر دینے والوں نے کچھ روز میں ایک اور ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا ایک تکتی طور پر کوئی مضاقرات نہیں ہو رہے انشاءاللہ دعا وقت پر الیکشن ہوں گے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اگلے ماں جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہو گی جو حالات آندہ آننے والے چند دنوں میں انفولڈ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں جس طرح توڑ پھوڑ شروع ہو گی اور سب سے پہلے انہوں کو چودری پرویزلائی کا خیال کرنا چاہیے خطعی طور پر مذاقرات نہیں ہو رہے انتخابات وقت پر ہی ہوں گے وزیر دفاع قاجعاصب نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاقرات کی تردید کر دی کہتے ہیں یہ دعویٰ بھی کیا کہ عمران خان کی صفوں میں توڑ پھوڑ ہو گی وہ دھیان رکھیں اور سب سے زیادہ پرویزلائی کا دھیان رکھیں وہ کہیں اور نہ چلے جائیں بہت سے دوسرے لوگ بھی نئی پناہ گاہیں ڈھونڈیں گے یہ باہر کچھ زبان استعمال کرتے ہیں اور اندر صدر آرے فلوی کے ذریعے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو تین ماہ تو کبھی چھ ماہ کی ایکسٹینشن دی جائے کبھی کہتے ہیں کہ فلا بندہ نہ ہو تو باقی جس کو مرضی آرمی چیف بنا لو اگلے ماہ آرمی چیف کی تقروری ہوگی عمران خان نے الیکشن کمیشن کا نا اہلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی فوری سماعت کے استعداد مسترد سماعت پیر کو ہوگی درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استعداد محقف اختیار کیا کہ عمران خان نے بیس اور پچاس فیصد ادائیگی کے ساتھ دوزار اٹھارہ سے دوزار اکیس تک چودہ تحائی فاصل کیے درخواست گزار نے ہر سال اساسوں کی تفصیلات رخوم کی صورت میں الیکشن کمیشن میں جمع کر آئیں ریجسٹار آفس نے درخواست آجی سماعت کے لیے مقرر کرنے پر اعتراض آئیت کیا تھا الیکشن کمیشن کی دوہین نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک ایسے الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے کہ جس کے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ممبران یعنی پانچ میں سے تین ممبران کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہو اعلیٰ عدالتیں اس ریفرنس کو سنے نہ اور ہمیں روز اسی الیکشن کمیشن کے سامنے بھیج دیا جائے کہ اسی سے ہی آپ اپنے فیصلے کروائے تو آپ اس کو ہم پھولوں کے ہار پینانے سے تو رہیں سپرم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بلائیں اور الیکشن کمیشن کے اوپر آپ ریفرنسز کا فیصلہ کریں عمران خان کی نائلی کے فیصلے میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں حکومت کی مرضی کی چیزیں جو کل شامل نہیں تھی وہ شامل کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے فواد چودری کا الیکشن کمیشن پر بددیانتی کا الزام کہا ایسے الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے جس کے چیف اور دو ممبران کے خلاف ریفرنسز زیر التواہ ہو سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بلائیں اور الیکشن کمیشن پر ریفرنسز کا فیصلہ کریں یہ یک طرفہ کمیشن ہے اور ہمیں روز انہی کے سامنے بھیج دیا جائے کہ انہی سے فیصلے کرائیں آسد عمر بولے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے غیر متوقع نہیں مسترد ہو جائے گا مخالفین عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں جسس خاضی فائزیسہ نے سپریم کورٹ کے لیے نامزد تین ناموں پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسس آف پاکستان کو خط لکھ دیا زرائے کے مطابق خط میں لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد وحید کے نام پر اعتراض اٹھایا گیا سندھ ہائی کورٹ کے جسس سید حسن عزر رزوی جسس شفی صدیقی کے نام پر بھی اعتراض سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں داکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی ہرتال آج بھی جاری اوپی ڈیس کی مندے سے مریضوں کو مشکلات کئی آپریشنز بھی ملتبی کر دیا گیا ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف ہیلتھ رسک الاؤنس ناملنے پر ہر تال پر ہیں مزیراعلا شکایت سہل کے ملتان کے چیئے میں شیخ طاہر کو بچپن کے دوست نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا تینوں ملزم گرفتار پسٹول برامت پولیس کے مطابق ملزم شیخ طاہر کی کامپنی میں سپروائزر تھا اس نے شیخ طاہر سے راکھم ادھار لے رکھی تھی راکھم بابسی کے تقاضی پر ملزم نے دیگر دوستیوں کی مدد سے قتل کیا شیخ طاہر کو سات روز قابل قتل کیا گیا تھا نیرہ اسماعیل خان میں گھر کے واش روم سے ڈاکٹر کی لاج برامت پولیس کے مطابق ڈاکٹر زلفقار عالم خان چند روز قابل کینیڈا سے پاکستان آئے تھے گھر پر اکیلے تھے ان کے اہل خانہ کینیڈا میں مقیم ہے اہل خانہ کے آنے کے بعد مزید کارروائی ہوگی کورکمانڈر پشاور لیفٹرین جنڈر حسن ازر حیات کا جنوبی وزیرستان کا دورہ محسوس جرگے کے قبائلی امائیدین سے ملاقات قبائلی امائیدین نے ام کی بحالی پر پاک فوج کا شکریہ آدھا کیا کورکمانڈر پشاور نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف بےوثال کامیابیاں قبائلیوں کی قربانیوں سے ممکن ہوئیں مقامی لوگ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کندے سے کندہ بلا کر کھڑے ہیں پاک فوج علاقے میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی وزیر اطلاعات مریم موننزیب کہتی ہے کہ ہمیں فیک نیوز کا سچی خبروں کے ذریعے مقابلہ کرنا ہوگا اسطانبول بے ہوئی اوائی سی وزرائی طلاب کی باروی کانفنس سے خطاب میں کہا کہ روبورٹ سے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کے ہتکندوں سے نمٹنا ہوگا پاکستان کا ترکیہ میں فلمی میلے میں شرکت کا اعلان پاک ترک کلچ سینٹر کے قیام کا بھی فیصلہ ڈراما اور فلم کے شعبوں میں تابن بڑھانے اور سکرین ٹیوریزم کے لیے جوائنٹ منچرز کا فیصلہ بفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہے کہ سب سے بڑے جھوٹے عمران خان ہیں بیرونی ملک سازش کی جالی تحریک بنا کر ملک کو آگ میں دھکیلہ اب وہ الیکشن کمیشن کو روز دھمکا رہے ہیں سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا کہ کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو خصوصی ٹریٹمنٹ دیا جائے ٹرامپ حاضر ہو سابق امریکی صدر کا سمن جاری ہو گیا کیپٹل ہل پر حملے کی تحقیقات کرنے والے پینل نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرام کو طلب کر لیا ڈانلڈ ٹرام کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے پر بیان ریکارڈ کرائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ممکنہ طور پر ٹرامپ کی تنبی پر سماعت چودہ نومبر کو ہوگی ڈانلڈ ٹرام کے سابق ایڈوائزر سٹیف بینن کو چار ماہ قید کی سزا سنا دی گئی سٹیف بینن پر کانگریس کی توہین کے دو الزامات ثابت ہوئے بینن نے کیپٹل ہل حملے کی تحقیقات کرنے والے پینل کا سمن لینے سے انکار کیا تھا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نیوزیلینڈ نے گیارہ سال بعد آسٹریلیا کو چت کر دیا کینگروز کو ہوم گراؤن پر نواسی رنز سے پچھار دیا پہلے رنز کا پہاڑ کھڑا کیا دو سو ایک رنز کے تحقیق میں آسٹریل بھی ٹیم ایک سو گیارہ پر ڈھیر ہو گئی ٹیم ساؤدی نے صرف چھے رنز دے کر تین کینگروز کا شکار کیا مچل سینٹنر نے بھی تین وکٹس حاصل کی نیوزیلینڈ کے لیے فن ایلن نے سولہ گیندوں پر بیالیس رنز بنائے پاکستان جانے کا فیصلہ بی سی سی آئے کو کرنا ہے اس وقت سارا فوکس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر ہے بھارتی کپتان روحی شرما کی گفتگو کا خواہش ہے کہ کل مکمل میچ ہو پاکستان کی بولنگ چیلنج کر سکتی ہے میچ جیتنے کے لیے بولنگ اور فیلڈنگ پر توجہ دینا ہوگی ریزلٹ سے زیادہ ایفرٹ پر فوکس کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کا سامنا کرنے کے لیے بھارتی کرکٹرز کی پریکٹس شیخی نے کرکٹ کی بھی بڑی تعداد میں موجود گی جیو نیوز کے پروگرام جشنر کرکٹ میں آج کی بہمان ہوں گی ادھاکارہ ارواہ حسین گزشتہ روز پانچ سو کی دور میں آخب جعوید نے مہین خان اور عماد وسیب کو ہرا دیا دیکھئے ورلڈز کپ کے دوران جشنر کرکٹ روزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر اور جیو فلمز کی پیشکش لاشاری فلمز اور انسائیکلو میڈیا کا شاہکار دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے دوسرے ہفتے کے صرف پہلے جمعہ کو تمام ریکارڈز توڑ کر دو کروڑ پچپن لاکھ روپے کمائے جبکہ جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے ایک کروڑ ارتیس لاکھ اور سنجو نے ایک کروڑ پچھتر لاکھ کا بزنس کیا تھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے صرف ایک ہفتے میں ساتھ بڑی پاکستانی فلمز کو مات دی وار جوانی پھر نہیں آنی ٹو لندن نہیں جاؤں گا پنجاب نہیں جاؤں گی بن روئے تیفائن ٹرابل اور پرواز ہے جنون کی پوری آمدنی کے برابر اس فلم نے صرف ایک ہفتے میں کما کر دکھایا موسیقی